حضرت ابو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ایک روایت اللہ کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرماتے ہیں کل نسلہ با من الناس علیہ صداقتن کل یوم تدل رخیل الشبس آدمی کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے ہر دن جس دن کے سورج جلو ہو اس کا مطلب ہر دن ہر دن آدمی کے ہر جوڑ کو ایک صدقہ واجب ہوتا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ صدقہ ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے نیکی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان پر پانے نیکی آخر سارے دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ اور آدمی کا اپنی سوالی کے سلسلے میں کسی کی مدد کر دینا اس کو سوال کر لینا یا اس کا سامان اپنی سوالی پر رکھ کر کسی جگہ پہنچا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور تیسری چیز بتائی والکلمة الطیبت صدقہ ہر پاکیزہ کلمہ سبحان اللہ الحمدلہ لا الہی اللہ یہ سالے کلمات یہ بھی صدقہ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيحَ إِلَى الصَّدَاةِ صدقہ اور اس کا ہر قدم جو مسجن کی طرف جل کراتا ہے یہ بھی صدقہ ہر قدم اس کا صدقہ اور دی طریقے سے آنسان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتُمْعِتُ الْعَدَعِ تَلِيقِ الصَّدَاةِ اور اس کا راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ آگے اسی روایت میں چیز موجود ہے اور ان ساری چیزوں کے لیے صرف چارج کی دورہ کا دیں گا میرے موضوع سے بتا جئے کہ یہ پوری روایت کہ کتنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ سب چیزیں بھلانی ہیں